آپ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر فرما رہے تھے پوری کیفیات اور مکمل جذبات کے ساتھ اپنی حاضری کو حضوری کی مندل تک لے گئے دوران حاضری پاکستان کے صفحے ابل کے ناد خان فخر سنہ خانان پاکستان الہاج پروفیسر عبدالعوف روفی صاحب آپ جلوہ گر ہوئے اور یقیناً آج کس محفل میں بطور خاص آپ شریک ہیں اور آخری سنہ خان ہیں اور میں آپ کو صدا دے رہا ہوں انتظامیہ کا بھی حکم ہے اور میرے بھائی شرازی صاحب کا بھی کہ حضور غوث العظم کا ذکر ہوا اور بھائی شعباز کمر فریدی نے اپنے رنگ میں کیا ہے اور تسلسل سے دوستوں کا حکم ہے کریم العبوین اولاد حسنین غوث السکلین حضور پیرے پیران میرے میران ماہِ گیلان شاہِ جیلان پیرانے پیر غوث العظم دستگیر روشن زمین اشیخ القبیر اشیخ الاکبر شیخ شیوخ السماوات والارد شیخ الانسی والجن شیخ المشارک والمغارب غوث سمدانی شہواز لا مکانی کندیلِ نورانی محبوبِ سبانی شاہِ جیلانی شیرِ جزدانی شمع ایمانی حضرتِ اشیخ سیدنا ابو محمد محیدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والخسینی البغدادی القادری رضی اللہ منور اللہ عمر قدہو کی بارگاہ میں اتنا کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں میرے خاموش سامین کبھی کبار ہماری باری میں بھی کہا کریں زبان اللہ کبھی کبار ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹھتے جاتے ہیں اور جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں المصطفیٰ علی ساؤنڈ والے بڑی خورصورت انداز سے ہماری دھدی آواز کو اچھا بنا رہے ہیں میں مصطفیٰ بھائی کے لئے بھی دعا کو ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے رسک میں اور ان کے کاروبار میں دن کی آرمی اور رات بار بھی رکی اتا فرمائے تھوڑا سا معلی دیجئے گا مصطفیٰ بھائی لفظ دستگیر کا استعمال رفی صاحب کی بلا چراغ گلڑا نے خوب کیا پیر نصیر کہتے ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں مظہر لفظوں کے قدردان میرے ساتھ سفر کریں باقیوں کی مرضی ہے مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں یہ میرے سامنے سید عالم کے دیوانے مصطفیٰ توصیف مصطفیٰ کے مزدانے اور شمعش رسالت کے پروانے موجود ہیں مجھے ایک سے ڈیڑھ منٹ حد دو منٹ آپ کی کامل سماد چاہئیے جو سماد کی صدرہ پہ بیٹے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں جس غریب کو سمجھ ہی نہ میں داد کی توقع کیا رکھوں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کارمان کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کارم کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کوئی ہم سر نہیں آپ کی شان کا مرحبا 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 لو سیبان حکم یہ ہے کہ دس ماں دن اور دیار وی شب کے حوالے سے مجھے کلام کرنا ہے میں کوشش کروں گا ابھی سات بر ایک سے ڈیڑھ منٹ آپ کالوں گا جو میں نے کتاب کھنگالی ہیں جو تاریخی اور آگ الٹے بلٹے ہیں جو مجھے نکتے اور پھول ملے ہیں میں چن کے لائیا ہوں تیرے دامن میں دیتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اب یقینا تنگی وقت دامنگیر ہے وقت کی تنابے کھجی ہیں تو میں تنی گفتگو کی رفتار بڑھا دوں گا لیکن آپ کی سماعت و کمیار وہی رہے میرا کوئی لفظ جکنے نہ ہو دل چاہتا ہے جگر کے خون سے نکلے ہوئے لفظ آپ کے دامن میں دوں اور یقینا کیمرے کی آنکھ یہ منظر محفوظ کر رہی ہے اللہ جانے یہ ویڈیو کے سٹھ انتظامیہ کے ذریعے کہاں ڈاؤنلوڈ ہوگا میرے جملے کہاں پہنچیں گی میں جملے پڑھنے لگا ہوں دسمہ دن گیاروی شب اس کی تاریخ میں حیثیت اہمیت مقام و مرتبہ رفت و منزلت کیا ہے یہ گیاروی شریف کیا ہے اور بڑی گیاروی شریف کیا ہے لو سہبان میں بھی ساتھ بھر کوشش کروں گا کہ آپ تک بات پہنچاؤں کلم قدرت پیدا ہوا دن دسمہ رات گیاروی لوہ محفوظ کو تخلی کیا گیا دن دسمہ رات گیاروی کلم قدرت نے لوہ محفوظ پہ تقدیر کو لکھا دن دسمہ رات گیاروی آدم کو زندہ گانی ملی دن دسمہ رات گیاروی نو کمر جاویدانی ملی دن دسمہ رات گیاروی زمین و آسمان خلق ہوئے دن دسمہ رات گیاروی پہاڑوں کو زمین کی میخے بنایا گیا دن دسمہ رات گیاروی حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے بار آئے دن دسمہ رات گیاروی حضرت یعقوب یوسف کی ملاقات ہوئی دن دسمہ رات گیاروی حضرت نور نے کوئے جودی تک لے جایا گیا دن دسمہ رات گیاروی حضرت موسیٰ نے نیل بار کیا دن دسمہ رات گیاروی فیرون لشکر سمیت خرق ہوا دن دسمہ رات گیاروی امام عالی مقام نے جام شہادت نوج کیا دن دسمہ رات گیاروی تھیر پکاتے ہیں دن دسمہ رات گیاروی تو پھر میں کیوں نہ کہوں غوث زمان یہ تھکا ہوا نارا مت لگا بیٹا یہ بچا کر گوث زمان ولیوں کے ولی ہیں غوث جلی کی بات نہ پوچھو تیری نیت پہ کوئی شک نہیں لیکن اللہ پاک آواز بھی کسی کسی کو عطا کرتا آبا یہ بات کیا کہنے کیا بات ہے الحمدللہ رب العالمین بس جملہ سنو کہہ رہا ہوں غوث زمان ولیوں کے ولی ہیں غوث جلی کی بات نہ پوچھو خالی گیا نہ درس سوال ایسے سخی کی بات نہ پوچھو چوروں کو عبدال بنائیں ٹھوکر سے مردے کو جلائیں حسنی حسینی ان کا تھرانہ آل نبی کی بات نہ پوچھو رفی صاحب کی بلا کے ذوق کو اور ان کے آلہ سماعت کو رہوار سخن کو ایڑ لگانے کے لیے اور ان کی آواز میں یقیناً جو اللہ پاک نے حسن دیا ہے اور جو سوز دیا ہے میں عقیدت اور محبز ان کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں یقیناً آلہ ذوق کے مالک ہیں اور ہمارا ہندوستان کا بھی سفر رہا ہے میرے مدینہ تو رسول کے بھی ساتھی ہیں میں جملہ پڑھتا ہوں لفظوں کے قدردان ہیں نام ہوئی تقدیر بنائیں سچے ولی کی بات نہ پوچھو غوث العظم بمن بے سر ساما مدد قبل اے دی مدد قابع امام مدد غوث العظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان امبیاء الحمدللہ میں اپنی حاضری پہ راضی ہوں کہ میری حاضری حضوری تک پہنچیں مجھے قطن باب آکر ڈونگرے نہیں چاہیے اور مجھے وہ داد نہیں چاہیے کہ جو مجبور ہو کے دیں جو مسرور ہو کے سبحان اللہ آپ کے زیر لب نکلتی ہے میرے لئے وہ داد نہیں دعا بن جا یا مجھے کیا حامل ہے پوری وجاہت کے ساتھ جلوگر ہیں اور پوری کیفیات کے ساتھ اپنی یقیدتیں آقا کریم مدنی جانی مصطفیٰ جان رحمت کی حضور پہ فرمائیں گے فخر سنا خانان پاکستان سپاہ سالار غلام آن حسان الہاج پروفیسر عبدالروف روفی صاحب سے ملتمی سوں کہ آپ تشریف لائیے اور اپنی حاضری کو حضور تک لے جائیے ایک نعرہ بھو بکر مزاج ہوتے ہوئے عمر فاروق تینت ہوتے ہوئے عثمان غنی سے خیرات لیتے ہوئے مولا علی سے جررت لیتے ہوئے حسین جذبہ رکھتے ہوئے آلہ حضرت کی تقلید کرتے ہوئے اور مہار شریف سے قبلہ عالم سے بھیک لیتے ہوئے آسمان تک پہنچنے والا نعرہ دونوں ہاتھ پلند کرتے ہوئے کہئیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ کتب فرید آپ نے حامد علی سعیدی کو سنا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ فقیران آئے صدا کر چلے آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے العظمت للہ موسیقی